دو جولائی دو ہزار چوبیس یہی وہ تاریخ تھی جب یو پی کے ہاتھ رس میں ایک ست سنگ کے دوران اچانک افرا تفری مجھ گئی خبر آئی کے ست سنگ میں بھگدر مجھ گئی اس حادثے میں ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ گھائل ہو گئے شروعاتی جاچ میں بھگدر کی بات ضرور سامنے آ رہی ہے لیکن سازش سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا ناران حری ساکار کے وکیل اے پی سنگ نے ہاتھ رس گھٹنا کے پیچھے بڑی سازش کی بات کہی ہے پہلے سنیے اے پی سنگ کا کیا کہنا ہے تین لوگوں نے تو ہمیں بتایا اور ان کی پریوار کی مہلائیں ہیں جو خود بےہوش ہوئی سملی جو بےہوش ہوئی اور سملی وہ سمل گئے آنکھوں میں ایک دم لگا ایک دم ڈگمگا گئی کہ اتنا زہریلا تھا تگڑا کہ ایک بار سانس گئی مطلب اس کا اثر اتنا تھا زہریلا اتنا تھا کہ ایک بار سانس گئی پھر میں کئی دوسری سانس نہیں لے پائی اور گر گئی پرمیشن 80 ہزار کی تھی آنے کی دیکھیں کسی کے پاس کاؤنٹنگ نہیں تھی نہ کوئی ہمارے پاس مسجین تھی کہ 80 ہزار ایک دو تین چار پانچ کاؤنٹنگ ہونے لگے لیکن لوگ جو پولیس پرشاشن شاشن پرشاشن بتا رہا ہے کہ دو لاکھ دھائی لاکھ یہ سنکھا رہاں رہی ہوتی نہیں اس کے لیے میں مانتا ہوں پرمیشن 80 ہزار کی تھی لیکن میں اس کے ساتھ 80 ہزار کی تو ذمہ داری شاشن پرشاشن کی تھی نا ہم نے پرمیشن لی ہم نے لاؤڈ سپیکر پارکنگ باہن سب کی پرمیشن لی ہماری ساری پرمیشنیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈی ایم دوارہ ہیں یہ دوارہ ان کے دوارہ ہیں اور دوسری بات پرمیشن یہ ہمارے پاس یہ سٹیمٹ ہے ساری یہ بنی ہوئی پوری یہ ان کے دوارہ ہے پرمیشن کاریالے اپجلا دھکاری سکندرہ راہو حاترس کاریالے اپجلا دھکاری سکندرہ راہو حاترس نہیں الہواد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس اور ریٹائرڈ آئی ایس ریٹائرڈ آئی پیس کی نگرانی میں کمیشن بنایا ہے اترکدیش کے مانی مکہ منتری یوگی جی نے ترنت تک کالپرہو سے انہوں نے وہ جانچ کر رہے ہیں انہوں نے کل گھٹنا اس حل کا موائنہ بھی کیا تھا اور ہم یہ چیزیں آگے انہیں بھی سممٹ کریں گے کیونکہ بڑی برہد جانچ کا وشہ ہے ایک دم دم گھٹا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ دم گھٹا ہے کیونکہ انہیں ریپورٹ کی گئے بھگدل سے مر گئے بھگدل ہو گئی اس لیے آئے بھگدل ہو گئی اس لیے آئے بھگدل کے پیچھے کا کاران گرنے کا کاران بے ہوش کہ اتنی کمیور مہلائے نہیں تھی اے پی سنگھ بھلے ہی ہاتھ رس گھٹنا کی پیچھے سازش کی بات کہہ رہے ہو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ نارائن حری اُرْف بھولے بابا اب تک فرار کیوں ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا سامنے آ کر جانچ میں پولیس کی مدد کیوں نہیں کر رہا بتا دے کہ پولیس نارائن حری کے مکھے سیوہ دار مدھوکر کو دلی سے پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے مدھوکر کے علاوہ دو اور سیوہ دار دورویش اور دلویر پال مین پوری سے گرفتار کیے گئے ہیں ہاتھ رس ماملے میں اب تک گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے نیایک جانچ ٹیم اور پولیس ہاتھ رس میں کئی چشم دیدوں اور سیوہ داروں کے بیان درج کر چکی ہیں کئی لوگ پولیس کے رڈار پر ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ نارائن حری اب تک کیوں ندارت ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے اگر اس کی غلطی نہیں ہے تو وہ چھپا چھپا کیوں پھر رہا ہے ہاتھ رس بھندڑ کان کی جانچ کے لیے اتر پردیش سرکار نے ایک سائٹی کا گھٹن کیا تھا جس نے اس ماملے میں اب تک 90 لوگوں کے بیان درج کیے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس اور جانچ ٹیم نارائن حری تک کب پہنچتی ہیں ٹائمز نو نو بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ